شہر میں بے شمار فورسز جرائم پیشہ افراد پھر بھی بے قابو شہر میں ڈکیتی قتل اور بچوں کے ساتھ زیادتی کیسز میں خوفناک حد تک اضافہ گزشتہ دو ماہ کے دوران ڈکیتی کی پانچ سو اسی وارداتیں قتل کے انچاس مقدمات زیر تفتیش آٹھ کا تحال کوئی سراغ نہ لگ سکا شہر میں بچوں سے زیادتی کے واقعات رپورٹ ہوئے لاہور نیوز کو پولیس کی تیار کردہ رپورٹ موصول پنجاب میں عوامی خدمت کے منصوبوں پر کام شروع وزیرعالہ گورنر اور تمام وزراء کو ٹاسک مل گئے صاف پانی کا معاملہ گورنر پنجاب کے سپورٹ بچت مہم گورننز ترقیاتی منصوبے وزیرعالہ خود دیکھیں گے ایک سو روزہ پلان کی نگرانی سینئر وزیر عبدالعیم خان کریں گے بجٹ کی تیاری اور تجاویز کا مکمل پلان وزیر خزانہ کو تیار کرنے کا حکم سستے گھروں کی تعمیر کے لیے وزارت ہاؤسن سے رپورٹ طلب محکمہ صحت کے لیے ڈاکٹر یاسمن راشد اور تعلیم کی بہتری کے لیے ڈاکٹر مراد راس کو ہدایت گورنمنٹ کی کارکردگی اجاگر کرنے کے لیے وزارت اطلاع پلان مرتب کرے گی غیر میاری آئس کریم بیچنے والوں کی شامت آگئی پنجاب فوڈ آثورٹی کا فروزن ڈیزرڈ کے تمام برینڈز کا لیبارٹری ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ ڈی جی فوڈ آثورٹی کا مارکٹ میں بکنے والے تمام برینڈز کے نمونے لینے کا حکم محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات سی سی پی او لاہور بی اے ناصر کا مرکزی جلوس کے راستوں کا دورہ نصار حویلی میں ازاداروں اور منتظمین سے ملاقات سیکیورٹی کے عمور پر بات چیت قائدی آزم اکیڈمی فور ایڈوکیشن میں اہم تبادلہ ڈیپٹی ڈائریکٹر فائنانس کو عہدے سے ہٹا دیا منیر احمد کی خدمات محکمہ سکول ایڈوکیشن کے سپورٹ سینئر سبجیکٹ سپیشلس محمد ارشد کو ڈیپٹی ڈائریکٹر فائنانس لگا دیا گیا واسا، الڈی اے اور پی ایچ اے میں تقرر و تبادلے ایڈیشنل ڈی جی ناہید گل بلوچ کو ڈی جی پی ایچ اے کا اضافی چارش دے دیا گیا ایس ڈی او واسا، ممونہ مشتاق کو ایس ڈی او الیکٹرسٹی کائنات الڈی اے میں دو افسران کے باہمی تقرر و تبادلے نوٹفیکیشن جاری کروڑوں روپے بجت کے باوجود پولیس کے پاس ہتھکڑیوں کی کمی ہربنسپورا پولیس نے دس ملزمان کو رسیوں سے بان کر عدالت میں پیش کر دیا ملزمان کی انوکھی پیشی دیکھ کر وکلا اور سائلین حیران پولیس کا جرائم پیش آفراد کے خلاف کریک ڈاؤن، ڈولفنسکارٹ کی شہر کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں چوری، ڈکیتی کی وعداتوں میں ملوث دس ملزمان گرفتار ملزمان کے قبضے سے موبائل فونس اسلحہ اور نقدی برامت سیکرٹری داخلہ پنجاب کی سید پر تقروری کا معاملہ دو افسران کے ناموں پر غور فضیل اسخر بلال بٹ کے نام فیورٹ قرار ٹی بی کے مرض پر قابو پانے کیلئے حکومتی اقدامات تیز محکمہ صحت کا ٹی بی کنٹرول پروگرام کا دائرہ وسیع کرنے کا فیصلہ ظلائی انتظامیہ اور لیڈی ہیلتھ ورکر سے بھی مدد دینے کی ہدایت غیر اخلاقی تصاویر آویزہ کرنے والے تھیٹرز اور سینما گھر مالکان ہو جائیں تیار پنجاب حکومت کا محرم الحرام کے بعد بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا فیصلہ سبائی وزیر تلات کہتے ہیں تفریق کے نام پر اخلاقیات کا جنازہ نہیں نکالنے دیں گے سینما اور تھیٹرز کی سخت مانیٹرنگ ہو گی فنکاروں کے لیے اچھی خبر فنکاروں کے لیے آرٹسٹ خدمت فنڈ کی مد میں دی جانے والی رقم بڑھانے کا فیصلہ محکمہ ثقافت پنجاب نے انیس رکنی کمیٹی تشکیل دے دی واسا ملازمین کے لیے بڑی خوش خبری واسا ملازمین کا آور ٹائم الاؤنس بحال کر دیا گیا ایم ڈی واسا نے آفیس آرڈر جاری کر دیا ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی جانب سے طالبات میں آگاہی مہم گورمنٹ کالیج فور ویمن گلبرگ میں کرکشن سے نجات کے انوان پر تقاریر اور پینٹنگز مقابلوں کا انعقاد مختلف کالیجز کی طالبات کی بھرپور شرکت اور لاہور چیمبر آف کومرس کے انتخابات کی مہم اروج پر فیروسپور انڈسٹریل اورگنائزیشن کا پیاب فاؤنڈرز الائنس کی حمایت کا اعلان عہدداروں کے عزاز میں تقریب کا احتمام